جی اگلی سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کیا وہ کپڑے پہنچے ٹکنوں سے اگر نیچے ہو جائیں تو وضوح ٹوٹ جاتا ہے حدیث کا حوالہ دیا ہے حدیث ابو دعود چھے سو اور تیس پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی دیکھئے سنوان ابو دعود کی وہ حدیث حدیث ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ تو وضو کر کیا ہو دو بار تین بار اس سے کہا پھر تیسری بار ایک صحابی نے دوسری بار ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اسے کہتے رہے بعد میں آپ خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے جو سلی وہو مسبل وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس کے کپڑے ٹکنے سے نیچے ہیں اور اللہ تب اللہ یقبل صلاة اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو اسبال کیا ہے ہے کہ نہیں اولاں تو یہ حدیث اہل علم کے ندیک مختلف ہی ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے اور بھی بہت سے علماء اسے ضعیف کہتے ہیں ہے کہ نہیں لیکن جہاں تک اس بات کا تعالق ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں اس حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ آپ دیکھیں کہ فقہ یہ لکھتے آئے ہیں کہ وضو کے توڑنے والے چیزوں میں کیا داخل ہے کپڑے کا ٹکنے سے نیچے کر لینا داخل ہے یہ داخل نہیں ہے امام بن القیم رحمہ اللہ نے اس کی توجیح یہ کی ہے کہ چونکہ اصل میں یہ ایک معصیت ہے معصیت ہے اور وضو کیا ہے وہ گناہوں کو میٹاتا ہے اور اس حال میں وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ معصیت کا ارتکاب بھی کر رہا ہے ساتھ میں تو جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا صحیح سنت سے مروی ہے اسے اہل علم میں کہتے ہیں کہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے کہ جو شخص اس حال میں نماز پڑھے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلْ فِي شَيْحِ اللَّهَ تَوَارَكْ وَتَعَالَىٰ سِي گویا نَوْ حَرَامِ حَلَالَ کِسِ جِزْمِ یعنی اللہ کی اس کے عمل کے کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ندی تو اصل یہ ہے کہ اس کی نماز کی عدم قبولیت کا معاملہ ہے نہ کہ اس کے وضو کے ٹوٹنے کا معاملہ ہے جسے ہم اپنے امام الکیم نے کہا کہ چونکہ یہ معاصیت ہے اور وضو گناہوں کو مٹا تھا اس لئے آپ اس کو اس پر متربع کر رہے تھے واللہ ہو عالم سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ